السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو آج پاکستانیوں کے لئے پاکستان میں سعودی اپروال کرونا وکسین سٹارٹ ہوئے ہیں یعنی عمر کا جو حد تاو ختم ہوا ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد جو ہلائن سرٹیفیکیٹ لیا جاتا ہے سعودی آنے کے لئے اس کا طریقہ بتاؤں گا لیکن دوستو یہ آپ لوگوں نے تب کرنا ہے جب آپ کرونا وکسین کمپلیٹ کریں تو دوستو آجاتا ہے طریقہ کے طرف یہ دوستو ایک پیڈیو ہے میں آپ لوگوں نے اس کو دیکھ کر بھی ہوگا میں بھی آپ لوگوں کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں یہ دوستو ایک لنک ہے آپ لوگوں کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا جب آپ کرونا وکسین مکمل کرے تو آپ لوگوں نے ادھر اپنا پورا معلومات فل کرنا ہے یعنی آپ کے آئی ڈی کارڈ آپ کا پاسپورٹ یہ اس میں ضروری چیز ہے یہ لنک ہے دوستو اس پر آپ لوگوں نے کرونا وکسین مکمل کرنے کے بعد کرونا وکسین لینے کے بعد اس لنک پر آپ لوگوں نے اپنا اس قسم کا ریسٹریشن کرنا ہے تو دوستو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ایک پام اوپن ہو جائے گا جب آپ اس لنک پر کلک کرو گے جس میں دوستو آپ لوگوں نے اپنا شنہتی کارڈ نمبر آئی ڈی کارڈ نمبر ادھر ٹائپ کرنا ہے اگر آپ افغان سن سے ہو آپ کے ساتھ افغان بیو آر نمبر ہو تو وہ آپ نے ادھر شنہتی کارڈ کے جگہ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد شنہتی کارڈ کی تاریخ کا اجراء جس دن کو آپ کا کارڈ بنا ہے وہ اپنے ادھر ٹائپ کرنا ہے اور تزدیق کرے کہ اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تزدیق کرے کے بعد دوستو جیسا آپ لوگ کلک کر گئے تو آپ لوگ اس پیج میں آ جاؤ گے یہ آپ کا شنہتی کارڈ نمبر ہے شانتی کارڈ نمبر دوستو ادھر ٹائپ ہوگا خود اوپک کر دے گا پھر اس کے بعد ادھر آپ نے اپنے پاسپورٹ اور شانتی کارڈ میں جو نمب وہ آپ نے ادھر بلکل صحیح طریقے سے لکھنا ہے اس کے بعد پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے قومیت یعنی پاکستان ادھر آپ نے سلٹ کرنا ہے اور تزدیک کرنا ہے تزدیک کے بعد دوستو آپ لوگوں ایک آور پیچ پر آ جاؤ گے اگر کسی دوست کا تارک آپ غانستان سے ہے تو وہ آپ غانستان کو سلٹ کرے جو آگستان میں مقیم ہے جس کے ساتھ سعودی کا ویزہ ہے اس پیت پر آنے کے بعد دوستو آپ لوگوں نے ادھر ٹک مر کرنا ہے اور ایکسپٹ اینڈ کنٹینیو کیو پر کلک کرنا ہے ایکسپٹ اینڈ کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ لوگ کے پاس آ جائے گا پیسے پی کرنے کا کارڈ ادھر دوستو آپ کے ساتھ یا تو ماسٹر کارڈ ہونا چاہیے یا عام ویزہ کارڈ ہونا چاہیے اگر آپ لوگ کے ساتھ کارڈ نہیں ہے تو کسی کو دس پیس پچاس روپے دے وہ آپ کے لئے پی کر دے گا صرف اور صرف سو رفیہ ہے اور ایندہ جنوں میں اس کا کچھ اور طریقہ بھی آ جائے گا جو کہ ماسٹر کارڈ اور ویزہ کا ضرورت نہیں ہوگا کارڈ نمبر اور اس کے بعد کارڈ کے پیچھے تین ہنسو کا کوڈ ہوتا ہے وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور ایکسپائر ایڈیٹ ٹائپ کرنا ہے جس کا کارڈ ہے اس کا نام یہ میل سب معلومات جن لوگ کے ساتھ کارڈے ہیں وہ یہ جانتے ہیں وہ اس کو پل کریں اور کنپرم ان پیپر کلک کریں سو ریال اور سو روپے آپ لوگ پی کریں پیپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ لوگ اس پانچ نمبر سٹیپ پر آ جاؤ گے اس میں سٹیپ نمبر تری ہے جس میں آپ کا ٹریکنگ آئیڈی کا نمبر بھی ہوگا اماؤنڈ لکھا ہوگا کہ سو روپے ہے کرنسی کون سے پیکی آر ان پاکستان روپے ہی سب آپ کے پاس شو ہو جائے گا تو ادھر آپ نے فرنٹ ریسیفن اگر آپ کو چاہیے وہ ضروری ہے اس کو بھی فرنٹ کریں اور فرنٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کنٹینیو پر کلک کرنا ہے کنٹینیو پر کلک کرنے بعد آپ لوگ دوستو آ جاؤ گے چار نمبر سٹیپ پر ادھر آپ کا کارڈ نمبر ہوگا آپ کا پاسپورٹ آئیڈی کارڈ میں جو نام ہے وہ ہوگا پاسپورٹ نمبر ہوگا اور قومیت ہوگا اس کو آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے اور اندراج کریں اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اندراج پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ لوگ اس آخری سٹیپ پر آ جاؤ گے جس میں لکھا ہے کہ براہی کرم نیچے دیئے گے بٹن پر کلک یعنی دوستو سرٹیفیکیٹ ڈاؤنلوڈ کریں اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے آپ لوگ کا سرٹیفیکیٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ سرٹیفیکیٹ ہوگا آپ کا تصویر اس میں ہوگا مکاملہ آپ کی کرنا مکسین کا معلومات ہوگا اسی کو آپ لوگوں نے سعودی آنے کے لئے استعمال کرنا ہے ادھر بھی دکھانا ہے اور ادھر بھی ائرپورٹ پر دکھانا ہے جس کا سعودی ائرپورٹ پر کورٹ سکین ہو جائے گا آپ اگر توقع نہ استعمال کر رہے ہو یا آپ توقع نہ اسٹال کرو گے تو اس میں یہ اپڈیٹ آ جائے گا کہ آپ نے ایک ڈوز لیا ہے آپ نے دو ڈوز لیا ہے جو لوگ ویزو ویزو پر آ رہے ہیں اس کا دونوں روز ضروری ہے اور جو اقامو والے ہیں خروجودے والے ہیں اس کا ایک ڈوز بھی ضروری ہے اگر اس میں کوئی ایسے دوست ہے جو چھٹی گئے ہیں اس نے ایک ڈوز لیا ہے اس کے بعد پاکستان گئے تو تو اس کے لئے اس سرٹیفیکیٹ کا ضرورت نہیں ہے اس کا توقع نہیں اس کا سرٹیفیکیٹ ہے وہ واپس آ سکتا ہے یہ ان لوگ کے لئے ہیں جس نے پاکستان میں کرونا وکسین لینا ہے خیال ہے دوستو کرونا وکسین مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال بھی رکھیں اور ہمارے اس نئے چینل کا بھی خیال رکھیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم